آج سے پانچ سات یا دس ورس کے بعد تقریباً ستر اسی فیصد نوکریاں جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ان کا وجود بھی نہیں رہے گا اچھا میرا آج کی جو گفتگو ہے نا وہ والدین کے ساتھ ہے اور ان والدین کے ساتھ ہے جن کے بچے جو ہیں ابھی سکولز میں ہیں کالجز میں ہیں یا یونرسٹی میں اپنی اکڈیمک جو ان کے سٹیڈی پروگرامز ہیں اس کی چوائز کرنا چاہ رہے ہیں ایک امومی رجحان جو پاکستانی معاشرے میں والدین کے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ذریعے اپنی زندگی کے وہ حصے دوبارہ سے جینا چاہتے ہیں جس میں ہم کچھ محروم رہ گئے ہوں ہم ناکامی کا شکار ہو گئے ہوں مثال کے طور پر اگر میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا انجنیئر بننا چاہتا تھا چارٹڈ اکاؤنٹ بننا چاہتا تھا بہت دھیر سارے پیسے کمانا چاہتا تھا ملک سے باہر جانا چاہتا تھا اور میں وہ نہیں کر پایا تو اب میں لا محالہ چاہوں گا کہ میرے بچے کم از کم وہ ضرور کریں میں اگر اچھے سکولوں میں نہیں پڑھ پایا اچھے کالجز اور یونیورسٹیز میں نہیں جا سکا تو میرے بچے ضرور جائیں اور انہی یونیورسٹیز کالجز میں جائیں اور وہ ہی بگریز حاصل کریں جو میں نہیں کر پایا یہ ایک بہت ہی ٹپیکل سوچ ہے جس کو میں آج سے کچھ عرصہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید ایک نئی پود جو ہے ہمارے والدین کی وہ اس مغالطے کا شکار نہیں ہوگی اور سمجھے گی کہ ان کے بچوں کی جو انفرادی صلاحیتیں اور رجانات ہیں وہ ان کی صلاحیتوں اور رجانات سے مختلف ہیں لیکن بدقسمتی سے ایسا ہے نہیں میں آج بھی اگر کسی ایکڈیمک انسٹیٹوشن میں جاؤں کوئی بی ایس لیول پہ انڈر گریجویٹ لیول کے سٹوڈنٹ سے بات کروں یا ایون کوئی اٹھارویں انیس میں بیس میں گریڈ کے افسروں سے بات کروں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے انجنئر بننے کے اندر ان کی مرضی سے کہیں زیادہ ان کے والدین کی مرضی کا عمل دخل تھا اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا کیا آج آپ کے بچے جو بھی پروفیشن جو بھی سٹڈی پروگرام منتخب کرنا چاہیں آپ اس کی اجازت دیں گے وہ کہتے ہیں ہاں ہم بالکل دے دیں گے لیکن دیکھیں کوئی بالکل آف بھی نہیں ہونا چاہیے اس کی کوئی امپلائیبیلٹی بھی ہونی چاہیے نوکریاں بھی ہونی چاہیے اس کے لیے اب آخر میں ایک بات میں ان والدین کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا کہ آج سے پانچ سات یا دس ورس کے بعد تقریباً ستر اسی فیصد نوکریاں جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ان کا وجود بھی نہیں رہے گا اگر آج آپ اپنے سکول گوئنگ چلڈرن کو ایک خاص اکیڈیمک پروگرام کے تحت پڑھا رہے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ آج سے دس بارہ برس کے بعد مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈریون جو ٹیکنالوجیز اور انفو ٹیک کا ریولیوشن ہے وہ بہت سی نئی نوکریاں جوب سیلف ایمپلائیمنٹ اور ارننگ کے مینز اور موڈز متعارف کروا چکا ہوگا خدا رہا اپنے بچوں کی خداداد صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے اس کے مطابق انہیں اپنے پیشے اپنے تعلیمی پروگرام کا انتخاب کرنے دیں and don't try to relive your life through them